مہرہ عرب سے بارش کا سسٹم شہر قائد میں داخل کراسی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے کہیں ہلکی کہیں گلت چمک کے ساتھ تیز بارش عبر کرم سے موسم خوشکبار شہریوں کے چہرے کھل اٹھے چالس کلومیٹر تیز یا خوستہ ہوایں نیک موسمیات کے مطابق کچھ علاقوں میں یہ علاواری کا بھی امکان بارش کا سسٹم ڈھٹھا حیدر آباد اور بدین میں بھی بادل برسائے کا پنجاب خیبہ پختنخواہ اور کشمیر میں بھی آج بارش کی طبق ملک کے مختلف حصوں میں چھ اشاریہ آٹھ شدت کا زلزلہ پنجاب خیبہ پختنخواہ بلچستان اور کشمیر میں زمین لرز اٹھی اسلامباد پرنڈی پشاور اور کوئٹا میں شدید جھٹکے لاہور میں بھی درو دیوار ہل گئے شیخ براک اسور دجراوالا جہلم مری اپٹاباد کو ہاتھ اور بنو میں جھٹکے بھارت افغانستان اور وسط ایشیا ریاستوں میں بھی زلزلہ آیا زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندو کشک کا علاقہ تھا خوفناک زلزلے میں مختلف حدثات میں حلاقوں کی تعداد نو ہو گئی متعادل دمارتوں کو نقصان دیبارے اور چھتے گرنے سے سوات اور زمرود سمیت دیگر علاقے میں سینٹالیس افراد زخمی اسلامباد کے سیکٹر ای الیون میں رہائشی فلانٹس کو نقصان شہرائے کراکرم پر لینڈ سلائڈنگ گاڑیوں کی کتارے لگئیں مزیر اعظم شہواز شریف کا ملک میں زلزلے سے نقصانات اور اموات پر اظہار افسوس متاثرہ خاندانوں سے اظہار تازیت مزیر اعظم کی وفاقی اور سبائی حکمتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں فوری اگامات کی ہدایت آرمی چیف کی بھی تمام متعلقہ یونٹس کو اندازی سرگرمیوں کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جنرل آسی منیر کی رائیات کے مطابق سیول انتظامیہ کی معابلت کو بھی یقینی بنا جائے گا ڈی آئی خان میں کہوٹی چیک پوسٹ پر دیشت گردوں کا حملہ فوج کے تین جوان شہید ہو گئے شہدہ میں حوالدار محمد ازر، نائک محمد اصدہ اور سپاہی محمد عیسیٰ شامل فائرنگ کے تبادلے میں تین دیشت گرد مارے گئے دیشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی برامت فائرنگ کے بعد فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا عمران خان کے خلاف درز مقدمات کی تفصیلات کے لیے رفعہ سفر سمات آج ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل آج فراہم کرنے کا حکم دے رکھا ہے جسٹس تارک سنیم شیخ عمران خان کی درخواست پر سمات کریں گے پنجاب سمبلی کے تیس سپریل کو انتخابات کرانے کا معاملہ تحریک انصاف کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع جوڈیشل افسران کی بطور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کی خدمات حاصل کرنے کے لیے درخواست تحریک انصاف کے سینئر نائف صدر فواد شاہدی نے درخواست دائے کی منارے پاکستان نے پیٹھے کے جلسہ ہوگا یا نہیں ابھی تک اجازت نہ ملی لاہور ہائی کورٹ میں ڈی سی رافیا حیدر پیش عدالت نے ڈی سی اور سی سی پیو کو آج طلب کر لیا ریپورٹ پیش کرنے کی خدا ہے پاکستان میں پہلا روزہ کب ہوگا مرکزی رویت احلال کمیٹی کا اجلاس آج کشاور میں ہوگا مہکم موسمیات نے پہلا روزہ جمعیرات کو ہونے کی پیش گوئی کر دی سعودی عرب اور متحدہ رب عمرات میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا پہلا روزہ جمعیرات کو ہوگا محضید الحرام اور محضید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعد نماز عشاء تراوی ادا کی جائے گی حکومت کی جانب سے مختلف شہروں میں مفت آٹے کی افراہمی گجرامالہ میں دس کلو آٹے کی تھیلے کے مستحق افراد کو تقسیم جہلم میں رمضان ریلیف پیکج کے تحت ملنے والے آٹے کے لیے اٹسٹ پوائنٹس مقرر مفت آٹے کی تقسیم یوٹلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا اعلان بیسن دو سو چالس خجور چار سو نوے روپے کلو میں ملے گی تمام برینڈز کے کوکنگ آئل بیس روپے لیٹر سستے باسمتی چاول دو سو ستر ٹوٹا چاول ایک سو ساٹھ روپے کلو دال مونگ دو سو چانوے روپے کلو ہو گئی یوٹلیٹی سٹورز پر دس کلو آٹے کا تھیلہ چھ سو اڈتالیس کا ملے گا چین اور روس کے صدر آج موسکو میں بہت زابطہ ملاقات کریں گے ملاقات میں جامع شاکداری اور سٹریٹیجک تعلقات کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے شی جنپنگ تین روزہ دورے پر موسکو پہنچے ہیں یوکرین معاملے کے حوالے سے امریکہ کی دونوں رہنماؤں کی ملاقات پر تنکیر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ اگر چین واقعی جنگ روکنے کے لیے پرازم ہے تو اپنا آسٹر رسو کے استعمال کریں افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹوین ٹی میچس کی سیریز شادہ افغان کی قیادت میں قومی ٹیم آج شارجہ روانہ ہوگی پاک افغان سیریز چوبیس چوبیس اور ستائیس مارچ کے شارجہ میں کھلی جائے گی پاک افغان سیریز کے لیے بابر آزم محمد رزوان اور شاہین شاہ فریدی کو آرام دیا گیا اور دنیا موسیقی کے بیتاز بادشاہ نسار بزمی کی آج اکیس پی برسی 20 سفر کا آغاز آل انڈیا ریڈیو سے کیا پہلی فلم ایسا بھی ہوتا ہے کہ گیت ہو تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہیں نے پسندیدگی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے فلم لاکھوں میں ایک ہی موسیقی ترتیب دے کر شارت کی بلندیوں پر پہنچے ملک کے مختلف حصوں میں 6.8 شدت کا زلزلہ پنجاب خیبہ بختونخواہ بلوچستان اور کشمیر میں زمین لرز اٹھی اسلامباد پرنڈی پشاور اور کوئٹا میں شدید جھٹکے لاہور میں بھی در و دیوار ہل گئے شیخ عبرہ قصور گزرامالہ زہلم مریع ابتباد کوہٹ اور بنو میں جھٹکے بھارت افغانستان اور وسط ایشیاہ ریاستوں میں بھی زلزلہ آیا زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندو کشت کا علاقہ تھا خوفناک زلزلے میں مختلف حدثات میں ہلاکتوں کی تعداد چھے ہو گئی متعدد امارتوں کو نقصان دیبارے اور چھتے گرنس سے سوات اور جمروت سمیت دیگر علاقوں میں 122 سفرہ زخمی اسلام آبادی سیکٹر ای الیون میں رہائشی فلیٹس کو نقصان شہرائے کرکرم پر لینڈ سلائڈنگ گاڑیوں کی کتارے لکھیں ڈیائی خان میں کوڑی چیک پوسٹ پر دشتگردوں کا حملہ پاچ کے تین جوان شہید ہو گئے شہدہ میں حوالدار محمد عزر نائک محمد عصد اور سپاہی محمد عیسیٰ شامل فائرنگ کے تبادے میں تین دشتگرد مارے گئے دشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی ورامر فائرنگ کے بعد پورسز نے علاقے کو کھیرے ملے لیا پنجاب سملی کے 30 اپریل کو انتخابات کرانے کا معاملہ تحریک انصاف کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع جوڈیشل افسران کی بتوار ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کی خدمات حاصل کرنے کے لئے درخواست تحریک انصاف کے سینئر نائف صدر فوات روزی نے درخواست دائے کی منارے پاکستان نے پیٹھے کے جلسہ ہوگا یا نہیں ابھی تک اجازت نہ ملی لاہور ہائی کورٹ میں ڈی سی رافیا حیدر پیش عدالت نے ڈی سی اور سی سی پیو کو آج طلب کر لیا ریپورٹ پیش کرنے کی خدا ہے پاکستان میں پہلا روزہ کب ہوگا مرکزی رویت احلال کمیٹی کا اجلاس آج کشاور میں ہوگا میکم موسمیات نے پہلا روزہ جمعیرات کو ہونے کی پیش گوئی کر دی سعودی عرب اور متحدہ رب عمرات میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا پہلا روزہ جمعیرات کو ہوگا محضید الحرام اور محضید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعد نماز عشاء تراویہ ادا کی جائے گی موسیقی